اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر شامل کریں شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کے لیے پولیس کی اپیل پر سمات شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کے لیے دائر پولیس اپیل قابل سمات قرار دیری گئی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز آمیر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائے گے سوالے سے دیکھئے اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور شہباز گل جن کو جسمانی ریمانٹ پر جیل پھجوایا گیا تھا ان کو جسمانی ریمانٹ پر حوالے کرنے کی استدعہ کی اسلام آباد پولیس نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اور آج جب اس درخواست کی سمات ہوئی تو قائم مقام شیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے شہباز گل کو اور درخواست کو قابل سمات قرار دے دیا ہے کیونکہ عدالت نے استفسار کیا کہ شہباز گل جو ہیں ان کا جوڈیشل ریمانٹ منظور ہو چکا ہے اور پولیس کی جو نظرسانی درخواستی وہ بھی ٹرائل کورٹ سے مسترد ہو چکی ہے لہٰذا اب پولیس کیوں چاہتی ہے کہ شہباز گل کو دوبارہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کیا جائے اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ شہباز گل سے بہت سی معلومات ابھی کٹھی کرنا ہے ان کا موبائل فون اس کے علاوہ مختلف ڈیوائسز جو اس وردات میں استعمال ہوئی وہ برامت کرنی ہیں لہٰذا اس کے لیے شہباز گل کا جسمانی ریمانٹ درخواست ہے تاہم اس موقع پر عدالت نے جو ہے وہ باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا اور یہ کہا ہے کہ شہباز گل کو بھی اور دوسرے فریکین کو بھی سنا جائے گا لہٰذا کل کے لیے سمات ملتوی کر دی گئی ہے اور شہباز گل کو نوٹس جاری کر کے کل تک جواب طلب کر لیا ہے عدالت میں یا نہیں ہو سکتے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے جسمانی ریمانٹ کے لیے دائر درخواست قابل سمات قرار دے دی ہے اور باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے شہباز گل کو جو پولیس کی درخواست ہے جس میں پولیس کا یہ موقع تھا جیوڈیچل ریمانٹ پر جیل بھیجوایا جیوڈیچل میجسٹریٹ نے وہ خلاف قانون تھا اس پر نظرسانی کی جائے اور دوبارہ جسمانی ریمانٹ پر شہباز گل کو حوالی کیا جائے اس درخواست پر اب مزید سمات قل ہوگی اور شہباز گل کی طرف سے بھی ان کے وقلہ عدالت میں پیش ہوں گے جی سمات قل تک ملتوی کر دی گئی ہے عامر صدباسی بہت شکریہ آپ کا